سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں سر میں غیر مسلم ہوں مجھے بھی شرم آ رہی ہے بھوک کی تڑپ کتاروں میں ہاتھ پھیلانے کی زلط آخر ہوتی کیا ہے میں بتا رہا ہوں کچھ مت کرو ٹھیک ہے آپ ایک پائپ لگاؤ شیخ رشید کے موہ پہ ایسا موہ کھولو شیخ رشید کا اس کے اندر پائپ ڈالو اور اس آدمی کو بولو بولتا رہا ہے موہ میں پائپ ڈال کے کلتی ہے اتنی گیس نکلتی ہے کہ پورا پاکستان کا جو کچھن ہے نا جو چولے ہیں وہ جل جائیں گے روشن ہو جائیں گا پورا پاکستان آئیم ایف کو نظر نہیں آتا کہ یہ کیا کیا مرات لیتے ہیں مرات دیکھ لیں ان کی گاڑیاں دیکھ لیں آپ ان کی ان کے ملازمین دیکھ لیں ان کے آپ ہوائی ٹیکس دیکھ لیں یہ جو کینچی ہے یہ گریب عوام پہ چلتی ہے ان پہ کیوں نہیں چلتی ہے ان کے خراجات کم کیوں نہیں ہوتے ہیں ان میں سے کون ہے جو قربانی دے گا کہ جی میں مرات نہیں انجوائے کروں گا میں یہ اتنے ٹیکس ہوای ٹیکس ملازمین پیٹرل یہ سارا کچھ آج سے ہم قربانی دیتے ہیں ہم آغاز کرتے ہیں اشرافیہ کیوں نہیں قربانی دیتے میرے دوست ہیں مجھے کہتے ہیں اے پیدا کرنے والے کیا یہی وہ پاکستان ہے جو تیرے نام پر وجود میں آیا یہاں دینے والے کم اور لینے والے ہاتھ کیوں زیادہ ہوتے چلے گئے پاکستان کی آج ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے تو اس کے ماں کہتے ہیں بیٹا سو جا نہیں تو بھوتا جائے گا تو وہ در کے مارے سو جاتا ہے تو اب کونسپ چینج ہو گیا اب اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھوتا جائے گی بیٹا سو جانے تو ان کو پاکستان بیز دیں گے کیا یہ ہے جمہوریت اور غریب کھانے کے لیے کتاریں لگا لگا کر جانے دیں وہ بھی آٹے کے لیے چند سیر آٹے کے لیے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا لاشے بن کے گھر آ جاتے ہیں آٹا لینے جاتے ہیں اور لاشے بن کے گھر آ جاتے ہیں زندہ نہیں لوٹتے نمشکار دوستو دوستو جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہوگا کہ ابھی رمجان کا مہینہ چل رہا ہے اور جہاں دنیا کے سبی مسلم ممالک اس ٹائم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہیں پاکستان کے حالات دن پر دن اور بھی بتر ہو گئے ہیں پاکستان میں کھانے پینے کی سبی چیزیں اتنا مہنگی ہیں کہ وہ غریب کی پہنچ سے ایک دم ہی باہر ہو گئی ہیں دوستو ایسے میں جب پاکستان کے مسلم منتری دانیس کمار پر اسلام قبولنے کے لیے دواب ڈالنے لگے تب دانیس کمار نے پاکستانی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اسلام کا پرچار دینے والے سبی لوگوں کو جار دیا کہ آپ پہلے مسلموں کے حالات بہتر کریں پھر دانیس کمار کو سمجھانا کہ وہ اسلام کیوں قبولے دوستو پاکستان کے حالات آج اتنا بتر ہو گئے ہیں کہ لوگ آٹے کی لائن میں لگ لگ کر اپنی جانے دے رہے ہیں اور فضا خان لوگوں کا ایسا حال دیکھ کر لائف ٹی وی پر ایموشنل ہو گئی دوستو پاکستان جہاں کے نیتاؤں کو اپنی ایکونومی اور مہنگائی پر دھیان دینا چاہیے وہ ابھی بھی پاکستان کے بچے کچے ہندوؤں کو اسلام قبول کروانے میں لگے ہیں تو گائیس چلیے آج اسی پر دانیس کمار کا پورا بیان اور پاکستانیوں کی رائے جانتے ہیں تو چلیے گائیس ویڈیوز شروع کرتے ہیں بانیسیت غیر مسلم میرے لئے شرم کا مقام ہے سر آپ دیکھیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے مگر کیا پاکستان میں تو شیطان کھلن کھلا گھوم رہا ہے آپ دیکھیں کہلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے ڈیڑھ سو روپے کا تھا آج چار سو ساڑھے چار سو روپے کا ہے اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں اسی طرح سے آپ گوشت کی قیمت دیکھیں اسی طرح دوسری ضرورت ہے زندگی دیکھیں سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں سر میں غیر مسلم ہوں مجھے بھی شرم آ رہی ہے سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر یہاں پر میرے دوست ہیں میرے دوست ہیں مجھے کہتے ہیں کہ دنش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو یہ عامل دے کر دنش کمار کلمہ پڑھے گا پہلے آپ ان شیطانوں کو جو زخیران دوز ہے جو منافق ہو رہے ہیں ان کو دو مسلمان بناے پھر دنش کمار کے اوپر آگ کر تبلیغ کرے میں چاہتا ہوں یہ رولنگ دے کہ جب تک ان کو مسلمان نہیں بناتے ہم پر آپ تبلیغ نہیں کریں گے جنابِ اللہ میں آتا ہوں ابھی کہ ہمارے کل خیبر پختون خواہ میں جس طرح سے مجھے یاد دلایا خیبر پختون خواہ میں دیال سنگھ کو قتل کر دیا گیا اس کا قصور کیا تھا آپ کو پتا ہے اس کا قصور یہ تھا کہ وہ کریانہ ایسٹور پار تھا اس نے رمضان پیکج دیا تھا رمضان میں سستی ایشیا بیجتا تھا اس کو قتل کر دیا گیا جنابِ اللہ اسی طرح سے وہاں کل پشاور میں ہی ایک کرسچن کرسچن سینیٹری ورکر ایک کاشیو مسیح اس کو بھی قتل کر دیا گیا اسی طرح سے گزشتہ دنوں کراچی میں سرجن بیربل کو جو کہ آنکھو کا سرجن تھا وہ مشہور سرجن تھا اس نے بلوچستان اور سندھ میں کی فری آئی کیم لگا ہے اس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا جنابِ اللہ ہم کہاں جا رہا ہے اسی طرح سے سر میں آپ کو بتا دوں یہ پہلے بھی میں نے ریفر کروایا تھا انٹریئر کامیٹی کو پپو نریش تھا سندھ میں پپو نریش تھٹھا کے قریب وہاں پر اس کی لاش ملتی ہے اس کے ہاتھ باندے ہوئے پیچھے کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کیے بعد ازہ پتا پڑتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا اور قاتل نابی میٹیڈ ہے مگر آئے تک نہیں پکڑے گئے تو میں جنابِ اللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج یہ انٹریئر کامیٹی کو بھیجے اور اس رولنگ کے ساتھ کہ تمام آئے جیز آئے اور ہمیں بتائیں کہ یہ اکلیتوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آئے تھے آپ کے دور میں تو انہیں زندگی سے نجات مل رہی ہے کیا یہ ہے جمہوریت کیا یہ ہے جمہوریت اور غریب کھانے کے لیے کتاریں لگا لگا کر جانے دیں وہ بھی آٹے کے لیے چند سیر آٹے کے لیے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا لاشے بن کے گھر آ جاتے ہیں آٹا لینے جاتے ہیں اور لاشے بن کے گھر آ جاتے ہیں زندہ نہیں لوٹتے کیا توشا خانہ سے جو ارو روپے کی گھڑیاں کاریں کالین اور جو باقی توفے دیگر توفے بٹورنے والے عوام کو آٹے کا بھی حق دار نہیں سمجھتے ہیں کیا یہ ہمیشہ مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ تو پچیس تیس کروڑ مسلمان ہے خوش رہ رہی ہے تب ہی وہاں پہ یہاں پہ تین لاکھ مسجد ہے وہاں پہ پچارے دو سے دو پسند سے بھی کم ہندو رہ گئے ہیں وہاں پہ مطلب ہے اگر سپریم کورٹ آرڈر دیتی ہے تو وہاں پہ مندر نہیں بن سکتے اور اگر مندر کے لیے ریاکشن لینے جاتے ہیں آپ کے یوٹیوبرز تو گیتے ہیں نائی 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 کوش رہی ہے یہاں پہ گیر مذہب نہیں بن سکتا گیر مذہب نہیں بن سکتا مطلب کیا دماغ ہے مطلب پولیو ہے کہ اگر تو گیر مذہب نہیں بن سکتا تو انڈیا تو پورا کپورا ہندوستان نام ہے اس کا ہندوستان ہے تو یہاں پہ تین لاکھ مسجد ہے کیا کر رہی ہے اگر گیر مذہب یہاں پہ نہیں رہ سکتے بطلب اگر ہم اتنے ہی انٹالرینٹ ہے تو 99.9 ہندو آبادی شہر میں مسجد ہے وہاں پہ اتنا پیسفولی ہم بات کرتے ہیں رہتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں ازان ہوتی ہے سک کچھ ہوتی ہے نماز ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے ارے ان کو تو مطلب ہم لوگ کو مسلمان جہاں بھی لے وہاں تو گلا کار دینا چاہیے مسجد کیا کر رہے ہیں انمان مندر کے سامنے پریانکا جی میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا سری کٹ کر رہا ہوں آپ کو سارے لوگ کے گیسے نہیں ہیں یہاں پر ہم جیسے لوگ بھی ہیں اور بہت سارے کونسپت ہے لوگوں کا تھوڑا بہت وہاں پر بھی ہوگا لیکن یہ چیز ہے کہ یہاں پہ لوگ بہت اچھے ہیں لیکن بولے لوگ ہیں ان کو نہ سمجھ نہیں آتی ان کے دماغ میں جو بات آپ بول دیں گی یہ بات اسی بات پر پک کر لیتے ہیں بولے لوگ ہیں ایڈیوکیشن کی بہت کمی ہیں موسیقی